بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبداللہ ورسوله وحبیبه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلی بیت تیبین توہرین الماسومین لا سی ماں ابل قاسم حسان بن علی المشتبہ صلوات اللہ و سلام علیه و لانت اللہ لعادہ مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون اللذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناءن و انزل من السماء ماءن ف اخرج بهی من السمرات رسکن لکم فلا تجعلو للہ اندادا و انتم تعلمون ماہ رمضان کے دروس کے سلسلے کا یہ دوسرا درس اس سے پہلے کہ میں اپنے آرائز کو شروع کروں دو چار باتیں تمام وعاز اور علماء کرام وعزین کی طرف سے نمائندگی میں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ایک حدیث ہے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی جو علماء مجلسی نے بحار الانوار میں بیان فرمائی ہے انتہائی قابل توجہ ہے ان لوگوں کے لئے جو دروس میں بیٹھتے ہیں مجالس میں بیٹھتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ المومنو یحتاجو الہ السلس المومنو یحتاجو الہ السلس خصال توفیق من اللہ وعزین من نفس وقبولین ما ینسوہو مولا فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ تین چیزوں کا محتاج ہے کبھی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کو طلب کرے توفیق اردو میں موافقت کے معنی ہے یعنی انسان جس کام کو کرنے کا ارادہ کرے اللہ سے اس کام کو بجا لانے کی توفیق اور قدرت اور تائید جو ہے وہ حاصل کرے یعنی جس طرح وہ چاہتا ہے خدا اندعالم بھی اسی کی طرح اس کو توفیق دے اور اسی طرح اس کو صلاحیہ تو طاقت دے کہ اس کو انجام دے سکے دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر جو ہے وہ انجام پا جائے چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کار خیر ہو توفیق میں ابتدہ کس کی طرف سے اللہ انسان کو یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی کار خیر کو یا عبادات کو عمل خیر کو انجام دے یا ابتدہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے اگر ہم دینی تعلومات کا دینی تعلیمات کا اگر ہم لوگ مشاہدہ کریں تو اس کے اندر ارادہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے ابتدہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کار خیر کو انجام دوں انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں غریب و مستحقین کی مدد کروں جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو طاقت دیتا ہے اور تعاید کرتا ہے کہ تو اس کو انجام دے بلکل اسی طرح جیسے سیپ جو ہے جس کے اندر موتی بنتا ہے تو جو سیپ جو ہے وہ اپنے موں کو کھولتی ہے اسی کے اندر آب نیسا کا کترہ جاتا ہے اور آب نیسا کا کترہ جو ہے اس کے موں میں موتی بنتا ہے تو موں کھولنا جو ہے جیسے بچہ کوشش کرتا ہے ماں سے دودھ پینے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر دودھ پلانے کی پینے کی صلاحیت اتا کرتا ہے یعنی توفیق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ابتداء جو ہے وہ انسان کی طرف سے دوسری جو بات تھی اس روایت کے اندر قابل توجہ ہے وہ عزم میں نفس ہے یعنی انسان جو ہے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہے یعنی خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو نصیحت کریں خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو پابند کریں کہ میں نے اس کام کو انجام دینا جب تک انسان خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو نصیحت نہ کرے اپنے اندر سے اپنے آپ کو واز نہ کرے ایک روایت میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی ہے کہ جب فرمولہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان خود اپنے آپ کو نصیحت نہ کرے اور اپنے آپ کو واز نہ کرے تو دوسرے لوگوں کی نصیحتیں بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں مثال کے طور پر مولا امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا پہنچ کر جو خطبے دیئے وہ خطبے مولا کے عمومی تھے ہر ایک کے لیے تھے کوئی کسی خاص گروہ کے لیے امام علیہ السلام نے خطبے نہیں دیئے یا ان کو نصیحتیں نہیں کی لیکن ایک شخص فقط جناب حر تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں آنکھ شریک ہوئے اور یہ وہی ہو رہے ہیں جس نے آشورے کی صبح اپنے آپ کو خود اندر سے نصیحت کی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں کل میں رسول اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا میں جناب سیدہ کو کیا مو دکھاؤں گا میں حسین کے بابا علی کو کیا مو دکھاؤں گا جب تک اس نے اپنے آپ کو اندر سے نصیحت نہیں کی اور اپنے عامال کا تحضیہ نہیں کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت تک وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آنکھ شامل نہیں ہوا وائزم نفس ہے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ پہنچے ہیں کسی مقام کے اوپر ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پابند کیے اپنے آپ کو نصیحت کیے اور پھر اس کے اوپر انہوں نے عمل کیے تیسری چیز جو ہے وہ قبولِن مآین سو ہو مولا فرماتے ہیں امام محمد حقی علیہ السلام کہ جب تمہیں کوئی شکل نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے انسان اسے بے نیاز نہیں ہے ہمارے یہاں پر جب ہم لوگ آج کل ایک بہت ہی ایک غلط رویہ جو ہے نا وہ اختیار کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی محفل میں یا مجلس میں یا درس کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم وائز کی اور مبلک کی اور مقرر کی اور خطیب کا کردار کا تجزیہ شروع کر دیتے ہیں یہ ایک انتہائی غلط رویش ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تم اچھی بات کو لو غلط بات کو چھوڑ دو یہ نہ دیکھو کون دے رہے اور کہاں سے تمہیں وہ مل رہی ہے لہذا اس کی اچھی باتوں کو ترک نہ کرے انسان جو اچھی باتیں ان کو قبول کر لے جو صحیح نہیں ہے ان کو ترک کر دے بلکل اسی طرح جیسے ہمارے گھروں کے اندر جب سبزی لائی جاتی ہے اس کے اندر اگر سبزی کے اندر کوئی گھاس پوس ہو جائے جھڑی بوٹیوں تو ساری سبزی کو نہیں پھیکا جاتا ہے فقط جو پوری خراب ہے جب گھاس ہے یا جھڑی بوٹیوں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے جس کو ہم لوگ تطہیر کے معنی بھی دیتے ہیں پاک کرنے کے معنی بھی دیتے ہیں تو جو سبزی ہوتی ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں گھاس کو الگ کرتے ہیں ہم لوگوں کو بھی کسی جگہ بیٹھ کر مجلس کے اندر ایک تو یہ کہ ہم خطیب کا تذیعہ شروع کرتے ہیں اس کا کردار کا یہ ایک بہت غلط روش ہے کس کو کیا پتا ہے کہ اس کا اندر کیا ہے اس کا باطن کیا ہے ہم لوگ فقط اس کے ظاہر کو دیکھیں اور ظاہر بھی سنی سنوائی باتوں کے اوپر لہذا ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو تمام اس کے درس کو اور اس کی تمام باتوں کو جائے وہ ترک کر دیتے ہیں بالفرد اگر وہ صحیح بھی نہ ہو اور آپ کے مذہب کے اوپر بھی نہ ہو میں آپ کو ایک دو شخصیت بتاتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی زبردست باتیں کی ہیں فگر ہم یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے مثال کے طور پر جبران خلیل جبران خلیل نے قوموں کی تباہی کے لیے ایک جملہ کہا ہے کہ جو بڑا دنیا میں کے اندر مشہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کسی قوم کو تباہ کرو کسی قوم کو نابود کرو تو تین چیزیں کر لو وہ قوم خودی تباہ ہو جائے گی نابود ہو جائے گی پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے ثقافت کو تبدیل کر دو دوسری ان کے گھروں کے منتشر کر دو ان کے گھروں کو بکھیر دو اس کے اندر سے محبت اور وحدت کو ختم کر دو اجتماع کو اکاہی کے اندر تبدیل کر دو وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی اور تیسری چیز وہ کہتا ہے جبران خلیل ایک لبنان کا عیسائی دانشویر ہے اس نے یہ بات کیا اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم کہ اس قوم کے آئیڈیلز کو تبدیل کر دو آج ہم پاکستان کے اندر اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کی وبا اور بیماری جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے پر کلچر ہمارا اپنا نہیں رہا ہے ہماری تہذیب ہماری اپنی لئی ثقافت اور تمہدن ہمارا اپنا نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ گھروں کو دیکھے ہیں کہ بگھرتے ہی چلے جا رہے ہیں ٹوٹتے ہی چلے جا رہے ہیں ایک زمانے میں سب مل کر زندگی کرتے تھے آج جو ہے وہ اکھائیوں میں تبدیل ہو لے چلے جائیں اور جتنے ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا چلے جا رہے ہیں آئیڈیلز کے اندر نمونہ عمل الگو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ خواتین کی جو آئیڈیلز ہی اور نمونہ تھی وہ جناب زینب تھی جناب فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہیہ تھی اور آج کل جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ کس قسم کی خواتین کے جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں ہمارے آئیڈیلز کس طرح تبدیل ہوئے ہیں ہمارا کلچر ہمارا اپنا نیرہ ہمارا لباس ہمارے اپنے نیرہ ہمارا رہنسین ہمارا اپنا نیرہ تو جب ایک قوم جو ہے وہ ان تین مشکلات کے اندر پڑ جاتی ہے اور یہ تین چیزیں جو ہے اپنا لیتی ہے تو وہ قوم خود با خود تباہ جاتی ہیں اتنی خوبصورت بات جو ہے کہ ہم جبران خلیل کی فقہ یہ ہے کہ وہ ایک حیسائی دانشور ہے لبنانی ہے ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ وہ مسلمان ہیں لہذا میں تمام اپنے سننے والوں کو فقہ میرا ہی درس نہیں کسی کا بھی درس سن رہے ہیں تو کبھی بھی یہ بیٹھ کر نہ دیکھیں کہ یہ کون بول رہا ہے یہ اس کی شخصیت کیسی ہے اس کا کردار کیسا ہے فقط ہم یہ دیکھیں وہ کیا بول رہا ہے تو ہم اچھی باتوں کو جلب کر لیں جذب کر لیں اپنے اندروں اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی غلط باتوں وہ چھوڑ دیں ایک اور رویس جو بہت ہی غلط ہے وہ ایک غرور اور تکبر میں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے میں دروس کو سنتے وقت مولا امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت جو بحار کے اندر جو ہے وہ اللہم امیلیسی نے بیان فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ بینکم و بین المعزہ ہجاب العزہ کہا کہ تمہارے اور کسی کے وعظ کے درمیان جو سب سے بڑا پردہ اور جو رکاوٹ ہے وہ تمہارا غرور اور تمہارا تکبر ہے آج لوگ مجالس کے اندر فقط یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے یہ کیا پڑھے گا یہ کیا نہیں پڑھے گا اور میں تو جانتا ہوں مجھے تو پتہ ہے تعلیمات کے اندر علوم کو حاصل کرنے کے اندر تقرار ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بات کو ایک ہی دفعہ کہتے وقت کسی نے ایک مرتبہ کہی تو آپ سمجھیں بعض وقت کئی کئی بار جو ہے وہ بات کو سمجھانا پڑتا ہے لہذا مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا غرور اور تکبر ہے کہ جو تمہیں اساتذہ کے مقابلے میں کسی عالم کے مقابلے میں جو بیٹھنے سے روکتا ہے غرور اور تکبر لہذا ہم ان چیزوں سے ہم لوگوں کو پریز کرنا چاہیے آخری چیز جو مولا امام محمد تکیل علیہ السلام فرماتے ہیں قبول ان ماجد اور آخری چیز یہ ہے جس کا مومن کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس کو نصیت کرے اس کی نصیت کو قبول کرے یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتا ہے میں تو کرتا ہوں نہیں قرآن مجید میں اگر تمہیں پتا بھی ہے پھر بھی تذکر دو جیسے بچے کو پتا ہوتا ہے لیکن بار بار اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایک بات جو ہے اس کے ذہن کے اندر بیل جئے یہ دو تین باتیں جو تھی وہ بہت ضروری تھی دروس کے حوالے سے کرنے سے لہذا میں تمام مومنین سے حرص کروں گا کہ اگر کہیں پر وہ دروس کو سن رہے ہیں تو ان باتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں ہماری گفتگو جو ہے اس چند دروس کے اندر وہ دو لفظوں کے درمیان ہوگی ایک عبادت اور دوسرا تقویٰ میں نے اپنے ان دروس کے لئے جس آئے کا انتخاب کیا ہے کہ اسی کے زمن میں جو ہے وہ یہ دروس انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور خلوص دی آپ کے خدمت میں عرض کریں گے سورہ بکھرہ ہے آیت نمبر اکتیس اور بائیس خدا مند علم ارشاد فرماتے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے واللزین من قبلکم نہ فقط تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے لعلکم تتکون امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے یہاں دیکھیں آپ کہ اس آئی شریفہ کے اندر ابتداء میں عبادت کا تذکر ہے اور عبادت کا نتیجہ تقوی پریزگاری ہے اور خوف خدا ہے یہ بات خود اس بات کو بتاتی ہے کہ جو لوگ عبادات نہیں کرتے ہیں ان کے اندر تقوی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ان کے اندر پریزگاری بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے ان کے اندر خوف خدا بھی پیدا نہیں ہو سکتا یہی بات اول سورہ بکرہ کے اندر قرآن مجید کے لئے مطالق ارشاد فرمایا ہے ذالک الكتاب لا رعب فی خدا للمتقین یہ وہ کتاب کے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے بس عبادت تقوی پیدا کرتے ہیں اور تقوی جو ہے انسان کے اندر تعلیمات قرآن ان کو جذب کرنے حضم کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما یعنی قرآن کو سمجھنے کے لئے بھی تقوی کی ضرورت ہے اور تقوی حاصل کرنے کے لئے عبادت کی ضرورت ہے دوسری جو اہم بات اس آئے شریفہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پروردگاری علم نے مومنوں سے خطاب نہیں کیا ہے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا ہے اہل ایمان سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ اس کا خطاب عمومی ہے وہ انسانوں سے خطاب کرے ہیں بنین و انسان سے خطاب کرے ہیں پوری بشریت کا خطاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی ہم لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ فقط ہمارے اوپر ہی فیرض ہے اس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے پروردگاری علم کے احکام کلی ہے اس نے جو اپنے حبیب کو رسول بنایا ہے تو فقط ایک امت خاص کے لئے رسول نہیں بنایا اس نے پوری دنیا اور جہان کے لئے چاہے مسلمان ہو یا مسلمانی ہو سب کا رسول ہے علی اگر ولی ہے ولی خدا ہے تو فقط مومنوں کا اور مسلمانوں کا علی ولی نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے اندر ہے یعنی روز قیامت علی کی ولایت کے مطالق ان سے سوال کیا جائے گا چاہے مسلمان تھے یا نہیں تھے پیغمبر کی رسالت کے مطالق خداوند علم سوال کرے گا ان سے چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے چونکہ اس کی رسالت عمومی ہے اس کی امامت عمومی ہے ایسی قرآن کی تعلیمت عمومی ہے پروردگارے عالم بھی پوری انسانیت کو فائدہ پہچانے کی بات کرے اور یہاں پر اگر اس نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو تو اس کا مطلب یہ کہ عبادت انسان کی فطری ضرورت ہے اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسی ہیں جن کے پاس بے شمار مال ہے دوسری ان کے پاس نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں بہترین بنگلے ہیں بہترین گاڑی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سکون آسل نہیں ہے لہٰذا انسان کی روح کے لیے اور اس کی فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا جب تک تم عبادت نہیں کرو گے تمہارے روح کے اندر تمہارے بدن کے اندر سکون پیدا نہیں ہوگا یہ تمہاری ضرورت ہے یعنی عبادت انسان کی ضرورت ہے عبادت کسی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کوئی عام جو ہے وہ ہستی اور کوئی ذات جو ہے وہ تم سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ پروردکارِ عالم نے اس بات کو پہنچانے کے لیے کہ تم لوگ عبادت کرو وہی کا وسیلہ بھی قرار نہیں دیا دیریک مخاطب ہے پروردکارِ عالم جو ہے وہ اور رسول کے ذریعے بھی نہیں کہا کہ خود حکم دے رہے ہیں پروردکارِ عالم کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو رب یعنی پالنے والا اپنے پالنے والے کی عبادت کرو اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کی ہے اور جو تمہیں پال رہا ہے وہ ذات تمہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو خود خدا جو ہے نا وہ مخاطب ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فقط تم لوگ ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی میں نے ہی پیدا کی ہے یہاں پر آپ لوگ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت اس کا وجود ہے اور جتنی بھی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ مال ہے چاہے وہ مقام ہے مرتبہ ہے وہ ہر چیز اس کے وجود سے ہے انسان ہے تو اس کا گھر ہے انسان ہے تو اس کی اولاد ہے انسان ہے تو اس کا مال ہے اگر انسان انہوں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کس سے تعلق رکھیں گی اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اوپر جو احسان کیا وہ یہ کہ تمہیں ادم سے وجود عطا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی جو ہے وہ نسبت نہیں دی جا سکتی تھی ادم سے جب تمہیں وجود میں لائے تو ہر چیز کی نسبت جو ہے وہ تمہارے ساتھ دی جا رہی ہے بس اس قسم کا خودہ ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں پال بھی رہا ہے اور اسی طرح تم سے پہلے والوں کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے خل کیا اور ان کو پالا تھا اب یہاں پر آگا لحل لکم امید ہے تتکون تمہارے اندر تقویٰ اور پرہزگاری پیدا ہو جائے گی بس یہاں پر ایک بات کو اور آپ لوگوں کی خدمت میں ارز کروں جو ہمارے معاشرے کے اندر کم سمجھے ہمارے عام طور پر ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ سوچ ہے کہ عبادت کرو اللہ خوش ہو جائے گا عبادت نے کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا نماز پڑھی تو اللہ خوش ہو جائے گا قرآن پڑھا تو اللہ خوش اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں جبکہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو نہ خوش ہوتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے اگر پوری دنیا عبادت کرے ساری مل کر تو اللہ خوش نہیں ہوگا اور اگر پوری دنیا اللہ کی عبادت کو تر کر دے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایک ذات کامل ہے خوش وہ ہوتا ہے کہ جس کی کمی جو ہے وہ دور ہو جیسے ایک بڑھا انسان ہے جب اس کی اولاد کمانے لگتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوشی کے ذریعے اظہار کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ نوکری پہ لگ گیا ہے جب پہلی تنخواہ تو یہ وہ خوش ہو جاتا ہے یہ جو بڑھے کا خوش ہونا یا بزرگ کا خوش ہونا یا باپ کا خوش ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ جو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اور اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ذات میں جو کمی واقع ہو رہی تھی وہ بچے نے جب پوری کی تو وہ خوش ہو گیا لیکن خدا اس طرح نہیں ہے اس کی ذات میں اور اس کے کمالات میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہماری عبادت جو ان کو دور کرے اور وہ خوش ہو جائے یا اس کے ذات میں اور اس کے کمالات کے اندر کوئی کمی نہیں آسکتی ہماری عبادت نہ کرنے سے لہٰذا وہ فرماتا ہے کہ تم اگر عبادت کرو کہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کو انسان کے اوپر فرض کیا ہے وہ انسان کو فیض پوچانے کے لئے انسان کو فائدہ پوچانے کے لئے کہا جیسے طرح سے کہا لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ عبادت میری کرو لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ تم لوگوں کو ہی ہوگا یہاں پر عمومی طور پر عبادت کا تذکرہ ہوا لیکن جو آئے شریفہ ماہِ سیام کے متعلق اور ماہِ رمضان کے متعلق قرآنِ مجید میں قُتِبَ عَلَكُمْ اس سیام قَمَا قُتِبَ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پروردگارِ عالم اس آیت کے اندر روزے کے وجوب کے فلسفے کو بھی انسان میں تقوی اور پریزگاری پیدا کرنے کا وسیلہ قرار دیتا ہے کہتے ہیں تم لوگ اگر روزہ رکھو گے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پریزگاری ہو جائے گی اب اللہ تعالی پریکٹس کس طرح کر رہتا ہے اس کو اس کو دیکھیں میں کس طرح عرض کرتا ہوں ماہِ رمضان کے اندر عظانِ صبح سے لے کر عظانِ مغرب تک انسان جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے کھانے پینے کو ترک کرتا ہے وہ کوئی حرام چیزوں کو ترک نہیں کرتا ہے شراب تو ویسے ہی حرام ہے وہ تو کسی وقت بھی نہیں پینی ہے جھوٹ فریب یا دوسرے جو گناہیں ان کو انسان ترک نہیں جتنی بھی انسان روزے کے اندر چیزوں کو ترک کرتا ہے وہ ساری حلال ہیں کھانا پینا سر کو ڈبونا یہ سارے کے ساری چیزیں عام گیارہ مہنوں میں حلال ہوتی ہیں یا روزے کے علاوہ جو سہات اور گھڑییں ہوتی ہیں یا وقت ہوتا ہے اس کے اندر یہ حلال ہوتی ہیں کھانا پینا لیکن جیسے ہی عظانِ صوب ہوتی ہے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے یعنی ماہِ رمضان کے اندر انسان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے حرام چیزیں تو پہلے ہی اس کے اوپر حرام ہیں درنہ چیزیں ایک مہینے ایک تو یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ اس کو حلال چیزیں اس کے اوپر حرام کی جائیں دیکھیں یہ کتنا اس کے اندر پورا اترتا ہے اور کتنا اس کے اوپر سابر کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بہت اچھا انسان ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا بچا ہو گیا جیسے ہی پروردگارِ عالم اعلان کرتا ہے کہ اب کھانا پینا روک دو فوراں انسان روک جاتا ہے وہی چیز جو چند لمحے پہلے وہ کھا سکتا تھا پی سکتا تھا جیسے ہی اعزان ہوتی ہے لمحوں کے بعد وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اسی طریقے سے آج کل ساڑھے تیرہ چودہ گھنٹے کا روزہ ہے ساڑھے تیرہ چودہ گھنٹے وہ صبر کرتا ہے حلال چیزوں پہ اور ان کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے چند لمحے پہلے جو چیزیں اس نے اپنے اوپر حرام کیوئی تھی وہی چند لمحے کے بعد جب آزان مغرب ہوتی اپنے پر وہ حلال کرتا ہے اور پروردگار علم بھی اس کو کھانے پینے کی ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے یعنی بالکل ایک تربیت ہے کہ جب اس کو چاہوں میں روکوں جب چاہوں یہ انجام دے جب چاہوں اس کو یہ کھا لے جب چاہوں میں اس کو روکے اس قسم کی ایک مہینہ پریکٹس کراتا ہے پروردگار علم حلال چیزوں کو روک کر دہرنے چیزوں کیا چاہتا ہے جب یہ میرا بندہ میری حلال چیزوں کے اوپر میرے کہنے پر اپنے اوپر حرام کر لے گا اور ان کو تر کر دے گا تو پھر ماہ رمضان کے بعد حرام چیزوں پر اس کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا لعلکم تتکون پس روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے نہ فکر روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تکوہ پر ازگاری پیدا ہو بلکہ اسلام کی جتنی بھی عبادت ہیں چاہے وہ روزہ ہے چاہے وہ حج ہے چاہے وہ زکاة ہے چاہے وہ خمس ہے چاہے وہ نماز ہے جتنی بھی عبادت ہیں کور خیر ہیں ان سب کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار علم چاہتا ہے کہ ان عبادت کے ذریعے انسان کے اندر تکوہ پر ازگاری ہو تکوہ پر ازگاری جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی انسان قانون کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے گا خود اس کی اپنی ذات اور دوسروں کی ذات اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے گی لوگوں کا مال لوگوں کی عزت اور خود اپنی عزت اس کی احزاز اندر اپنی شخصیت کی حفاظت کرے گا پس پروردگار علم تکوہ چاہتا ہے ان عبادت کے ذریعے اور ان احکامات کے ذریعے جو تکوہ جو ہے معاشرے میں محبت کو پیدا کرسکے اتحاد کو پیدا کرسکے اور اس تکوے کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنی بھی حفاظت کرے دوسروں کی مال کی بھی حفاظت کرے اپنی بھی عزت کی حفاظت کرے دوسروں کی بھی عزت کی حفاظت کرے اور اس تکوے کے ذریعے انسان وہ جذبہ پیدا کرے جو غریب و مساکین کی خدمت کرسکے اگر آئے میں معصومین علیہ السلام کی زندگی میں اتنی عبادات کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور اتنے کار خیر کو دے رہے ہیں کل امام حسن علیہ السلام کے متعلق میں ایک بات کو کہنا پھول گیا مولا نے پچیس حد کیے تھے اور وہ سارے کے سارے پیدل تھے جبکہ سوارییں بہترین ان کے ساتھ ہوتی تھی لیکن پیدل چل رہے ہوتے تھے دو مرتبہ پورا مال جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کیا غریب و مساکین کے اوپر یہ سوائے عبادت اور تقویے کے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے پرودگار علم سے ہماری دعا ہے اس ماہ رمضان میں ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس ماہ میں ہماری عبادات کو اور ہماری اطاعتوں کو ہماری قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں وہ تمام محرومین خصوصاً اپنے محروم والدین کیلئے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے پرودگار علم سے ان کے آلہ درجات کی دعا کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرج